زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اس کی اصل وجہ تو انسانوں کے گناہ ہے اللہ پاک نے تمام زمین کو محیط ایک پہاڑ پیدا کیا ہے اس پہاڑ کا نام ہے کوہ کاف کوہ کاف یہ بہت بڑا پہاڑ ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کی جڑوں کے رحشے ساری زمین کو گھیرے ہوئے لہٰذا اس کو کھڑا رہنے کے لیے جگہ بھی بہت بڑی درکار اس کے رحشے اللہ کے حکم سے ساری زمین میں پھیلے ہوئے کہیں اوپر ظاہر ہیں جیسے برگت کے درخت کی جڑیں کہیں کہیں زمین کے اوپر بھی ابری ہوتی ہیں اور جہاں جہاں کوہ کاف کے رحشے ابرے ہوئے وہاں پہاڑیاں پہاڑ کھڑے ہو گئے کہیں کہیں زمین کی سطح پر آ کر وہ رک گئے تو اب یہ پتھرلی زمین بن گئے اور کہیں یہ کوہ کاف کے رحشے زمین کے اوپر تو کہیں زمین کے نیچے سمندر کے اندر بھی موجود ہے اور یاد رکھئے سمندر میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے ہم نے پہلے نہیں سنا تھا مگر سونامی سنا سمندری زلزلہ جو کہ 26 دسمبر 2004 کو آیا انڈونیشیا کے صوبے آچے اور اس کا دارد حکومت باندہ آچے جہاں جہاں کوہ کاف کے رحشے ہوتے ہیں اس کی اوپری زمین بہت نرم ہوتی ہے جس جگہ زلزلہ بھیجنے کا اللہ پاک ارادہ فرماتا ہے تو کوہ کاف کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے وہاں کے رحشے کو جمبشتے ہلائے صرف وہیں زلزلہ آئے گا جس جگہ کے رحشے کو حرکت دی گئی اور جہاں ہلکے زلزلے کا حکم ہوگا وہاں رحشے کو حلکہ سا ہلاتا ہے اور جہاں حکم ہوتا ہے کہ شدی جھٹکہ دے تو وہاں کوہ کاف بہت زور سے اللہ کے حکم سے اپنا رحشہ ہلاتا ہے بعض جگہاں حلکہ سا جھٹکہ آتا ہے ختم ہو جاتا ہے کئی زور دور کئی مکانہ دلتے ہیں کئی کھڑکیاں کانچ وغیرہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور کہیں مازاللہ زمین پھڑ جاتی پانی نکل آتا ہے کہیں اللہ کی پناہ شولے نکلتے ہیں چیخوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہیں دھوا نکلتا ہے اللہ کی پناہ تو زلزلے کیوں آتے ہیں میں آپ کو قرآن پاک کی آیت پر سناتا ہوں وَهَرَ الْفَسَدُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ اَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ چمکی خرابی خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں تاکہ انہیں ان کے باز کوتکوں یعنی اعمال کا مزہ چکھائیں کہیں وہ باز آئیں اللہ کی پناہ اس کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی شرک اور گناہوں کے وجہ سے خشکی اور تری میں فساد آتا ہے کہہ سالی بارش کا رکھ جانا پیداوار کی قلت کھیتیوں کی خرابی تجارتوں کی نقصان آدمی اور جانوروں میں موت آگ کا لگنا غرق ہونا بے برکتی بیماریاں بے سکونیاں وغیرہ ظاہر ہوتی ہیں اور ترہ ترہ کی پریشانیاں کس لیے کہ اللہ پاک انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ان کے بروے کاموں کا مزہ چکھائیں کس لیے تاکہ کفر سے باز آئیں گناہوں سے باز آئیں اور توبہ کریں تو معلومہ گناہوں کے وجہ سے لوگ ہزاروں قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور حدیث سیہ سے بھی ثابت ہے کسی قوم میں اعلانیاں بے حیائی پھیل جائے تو ان میں تعون یعنی پلیگ اور مختلف امراض ہو جاتے ہیں نابطول میں کمی ہوتی کہت آتا ہے ظالم حاکی مقرر ہوتا ہے زکاة نہ دی جائے بارش رک جاتی ہے اللہ پاک اور اس کے رسول کا اہت رولا جائے دشمن مسلط ہو جاتا ہے لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارتگری ہوتی ہے سود خوری کے وجہ سے زلزلے آتے شکلیں بگڑ جاتی ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں بے شک زلزلے زنا یعنی بدکاری کی قصر سے آتے ہیں استغفراللہ قحصالی بد کردار قاضی و ظالم حکمرانوں سے آتی ہیں زلزلہ ہے تو کیا کرنا چاہیے کونسا وظیفہ پڑنا چاہیے زلزلہ یہ سمجھیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی گریفت کر رہا ہے تو اب کیا کریں توبہ کریں استغفار کریں اللہ کی رام میں صدقہ دیں اور ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّا مِنَا الْخَاسِرِينَ یہ دعا پڑھیں استغفار کریں اور پانچ نمازیں اللہ پاک نے ہم پر فرض کی ہیں یہ عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے اور زلزلہ مسئیبت پریشانی آئے تو اب نماز پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے رنج غم دور ہو جائیں گے راحت ملے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی اپنے معذن رضی اللہ عنہ سے فرماتے اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جنتی ابن جنتی رضی اللہ عنہما آپ کے بارے میں منقول ہے کہ بسرا میں زلزلہ آیا تو آپ نے نماز پڑھی اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے